موسیقی السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ ہم لوگ نے آپ سے کہا وہ ہے کہ ہم لوگ روز کوئی نے کوئی اچھی بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو آج کی جو ہماری اچھی بات ہے اس کا انوان ہے سچی توبہ تو سچی توبہ کے حالے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں ایک بزرگ جا رہے تھے کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے جب قریب سے گزرے تو وہ بچے کہنے لگے بابا جی ہم آپس میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں آپ ذرا فیصلہ کر دیں اس نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے بیٹا کیا مسئلہ ہے بچے نے کہا کہ ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہو کبھی گناہ نہ کیا ہو اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے یا ایک آدمی بڑا ہی گناہگار ہو اور سچی توبہ کر لے اس کے دل پر خاص نظر رہتی ہے وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں تاہم ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کپڑا بنتا ہوں گڑی چلاتا ہوں دھاگے ہوتے ہیں میرے تجربے میں بات آئی ہے کہ جو دھاگہ ٹوٹ جاتا ہے میں اسے گرا لگا دیتا ہوں اس کے بعد اس دھاگے پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے ممکن ہے جو بندہ شیطان کے راستے کو چھوٹ کر سچی توبہ کر لے اللہ اسے اپنی گانٹ بھاندھ لے اور اسے مضبوط ایسی گانٹ جو کہ سچی اور پکی اور مضبوط ہو اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو یہ بندہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پہ خاص نظر رکھتا ہو کہ یہ بندہ جو شیطان کے راستے کو چھوڑ کر میری طرف لوٹا ہے تو میں اس کو راہ راستے بھٹکنے نہ دوں اس پہ اپنی خاص نظر کرم رکھوں تو میرا آج کی بات کرنگا مقصد یہ کہ اگر آپ لوگ سچی توبہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کی اس توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ کی گناہوں کو معاف کر دیں گے بس یہ ہے کہ آپ لوگ توبہ کا جو در ہے نا وہ ہر وقت کھلا ہوئے ہیں آپ ہر وقت توبہ کرتے رہیں اور خدا کو راضی کرتے رہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی رہ سبی کی طرف آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے مانا چینل بزر سسکرائب نہیں کیا تو جائیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکیں تو جیسا کہ آپ کو دہی اور دو دیکھ کے اندازہ ہوئی رہا ہوگا کہ ہم لوگ کیا بنانے جا رہے ہیں جی بلکل آپ لوگ صحیح سوچ رہے ہیں آج ہم لوگ میٹھی لسی بلکل بزار جیسی بنانے جا رہے ہیں تو اب ہم پوچھتے ہیں ممہ سے کہ ممہ اب یہ لسی کس طرح بنے گی جی ممہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو اب میں آپ کو شروع کر کے دخلتی ہوں یہ سارے آدھا کلو دہی ہیں یہ آدھا کلو دودھ تھوڑی چینی میں نے ڈالی ہے زیادہ مٹھا نہیں اب میں گرینڈ کر کے آپ کو دھاکتی ہوں جی تو ناظرین اب ہماری یہ میٹھی لسی تیار ہو چکی ہے اب ممہ اس کو گلاس میں نکالنے لگے ہیں اب آپ یہ دیکھیں جتنا دودھ ہے اتنی دہیں ڈالی ہیں پھر بلکل بزار جیسا ٹیسٹ بزار جیسی بنے گی یہ دیکھیں یہ امی کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں امیدہ ناظرین آپ کو ہماری آشونیشن نیمیٹھی مٹھی لسی ضرور اچھی لگے گی تو اس کو ضرور ٹرائے کریں چاہے سہری میں چاہے صبح کے ٹیم شام کو جیسے کہ موسم بطل گیا ہے تو اس لئے پھر موسم کی نسبت جم مرزی استعمال کر سکتے ہیں یہ تو ویسے بھی صحت کے لئے اچھی ہوتی ہے دودھ دیں گی پانی میں نے بالکل نہیں اس میں ڈالا آپ خود دیکھ لیں اور مٹھی ہے یہ اگر آپ چائیں نمکی بنانا تو پھر آپ مٹھا نہ ڈالیں چینی نہ ڈالیں اس کی جگہ نمک ایڈ کر لیں اس کی جگہ آپ نمک ڈالیں بس دودھ دیں اور دیکھیں کتنی پیاری گاڑی اور اچھی بن گئی امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ہماری ریسپی اچھی لگی گی لسٹی کی تو آپ ضرور ٹرائے کریں ضرور بنائیں اور اگلی ریسپی تک کے لئے ہمیں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ